میں آپ سے ایک بڑی درد مند اپیل کرنا چاہتا ہوں میں جو پاکستان کے میڈیا کے لوگ ہیں انکرز خاص طور پر کاشف عباسی صاحب حامد میر صاحب کامران خان صاحب میں آپ سے آپ کی آپ کی لوگ آواز سنتے ہیں گورنمنٹ سنتی ہے آپ کی آواز ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا ہم تو عوام ہیں اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے یہاں پر لاہور میں چونک یتیم خانہ یتیم خانہ میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے جو تحریک لبیگ کے لوگ ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر گولیاں چل رہی ہیں ہر طرف اور ایک ایک طوفان کا سسمہ ہے اس کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے ہتے لوگ ہیں وہ صرف وہاں پر بیٹھے ہیں خان صاحب اگر آپ ایک سو چھبیس دن بیٹھ سکتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اور مولانا فضل الرحمن کئی دن تک بیٹھ سکتے ہیں اسلام آباد میں تو اگر یہ لوگ چند دن اور بیٹھ جائیں گے ان سے گفتگو کر کے آپ ان کو اٹھا سکتے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کالا کالا یا رسول اللہ کی صدائ ہے وہ اللہ کے نامو سے رسالت کے لیے بیٹھے ہیں اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ ایسا سلوگ مت کریں میری حکومت سے درخواست ہے وزیعظم صاحب آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں قوم کو ڈیوائیڈ نہ کریں یہ بہت بڑا زخم لگے گا انیسیسری ہے یہ طاقت ہے ریاست کے پاس آپ اٹھا سکتے ہیں محبت سے گفتگو کر کے یہ کام کر لیں اور میڈیا کے لوگ میری آپ سے درخواست ہے یہ لبرلز ہیں میری ان سے یہ درخواست ہے خدا کے لیے یہ وہ دہ عشد کر نہیں ہے ان کے پاس یقین کریں کسی کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف حکومت کا ایک وعدہ تھا اس پر آکے بیٹھے ہوئے تھے حکومت یہ وعدہ نہ کرتی تو وہ یہ نہ بیٹھتے میری درخواست ہے آپ سے خدا کے لیے یہ بڑے بڑے آنکرز یہ بولیں میڈیا اپنے لب کھولیں اس ظلم کو روکیں یہ ظلم ہے یہ کوئی لا انفورسمنٹ نہیں ہے یہ ظلم ہے ظلم